ایک لحاظ سے دراصل آر ایل ڈی پرموک چودری عجیز سنگھ نے چناو نہیں لڑنے کا اعلان کیا جی ہاں اس وقت کی یہ بڑی اور اہم خبر ہے باقپت پہنچے عجیز سنگھ نے کہا کہ وہ اسی سال کے ہو گئے ہیں اور اب وہ چناو نہیں لڑیں گے تو اس وقت کی بڑی اور اہم خبر باقپت سے آر ایل ڈی پرموک چودری عجیز سنگھ نے چناو نہیں لڑنے کا اعلان کیا ہے باقپت تہنچے عجید سنگھ نے یہ کہا کہ وہ اب اسی سال کے ہو گئے ہیں اور چناو نہیں لڑیں گے اگر عجید سنگھ سے جڑی خبروں کی بات کریں تو جس دوران کہرانہ میں لوگ سبھا چناو تھے اس دوران یہ کہا جا رہا تھا کہ عجید سنگھ خود وہاں سے لڑنے کو ایک شک تھے ایسی تمام خبریں اس دور میں نکل کر آئی تھی لیکن اب یہ بڑا بیان ان کا سامنے آیا ہے اور باقپت میں وہ موجود تھے آرلی پرموکھ حجید سنگھ جنہوں نے کہا کہ وہ چناو نہیں لڑیں گے یعنی کہ اب جو سارا داردار ہے وہ ان کے بیٹے کے کندھوں پر جائے گا اور جس طریقے سے کہرانہ اور نورپور کے چناووں میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن کر کے جیت درج ہوئی تھی یوں پرتیت ہوتا ہوا کہ شاید اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنے بیٹے پر نربھر کر سکتے ہیں اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ چودھری اجیس سنگھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چناو نہیں لڑیں گے زی میڈیا سنواتا کلدیب چوہان ہمارے ساتھ جوڑے ہیں کلدیب آرلی پرموکھ کا یہ بیان دینا کہ وہ اب چناو نہیں لڑیں گے اس کے کیا معنی نکالے جائیں کیا ایسی وجہ رہی جو بھی بیان دینا ان کی طرف سے آیا ہے بلکل صبحان کر دیکھیں ہیں بتا دوں کہ جو ایک پورا معاملہ ہے کیونکہ آج چودھری اجیس سنگھ پی ڈی 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 گیسٹ ہاؤس میں ایک کارکرتاؤں کے ساتھ میٹنگ کرنے پہنچے تھے اور چناوی سمیچہ کر رہے تھے اس دوران چودھری اجیس سنگھ نے کیونکہ لوگ صبح چناو وہ پچھلا ہار چکے تھے اس کے بعد باق پت میں وہ پہنچے پہلی بار انہوں نے کیونکہ ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا اس کے بعد سے اپنی جمین سلاسنی کے لئے کیونکہ آنے والے لوگ سبا بھی سامنے ہیں اور ووٹروں کو انہیں کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے ووٹ لینی ہے وہ پوری سمچھا کی گئی تھی یہاں پر انہوں نے پھر پریس وارتہ کے دوران جب میڈیا نے ان سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں اسی سال کا ہو گیا ہوں اور میں اب چنال نہیں لڑوں گا وہی ان کا کہنا ہے کہ جو گڑھوندن ہوگا گڑھوندن پر یو پی میں سبھی جانتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یو پی میں سب جانتے ہیں گڑھوندن ہوگا اور اگر کوئی پارٹی الگ سے چلاو لڑتی ہے گڑھوندن سے الگ اکیلی لڑتی ہے تو وہ اس کو نقصان ہوگا وہی ان کا کہنا تھا کہ جو بی جے پی ہے بی جے پی دنگا کرانے کے لئے چلاو لڑتی ہے بہت بہت شکریہ